ویلکم بیک شباز شریف حکومت کو دوبارہ اقتدار میں آئے ساڑھے چار ماہ گزر چکے ہیں مگر ملک میں سیاسی عدالتی حجان انگیزی پر قرار ہے تحشتگردی قطرات اور ڈیجٹل سیکیورٹی خطشات میں کمی نہیں آ رہی اور پچھلے مہینے بجٹ آنے کے بعد اور خصوصاً اس مہینے آئیم ایف سے سٹاف لیول اگریمنٹ کے بعد کارواری محول سٹاک مارکٹ پر سروائے کاریوں کی جو اعتماد میں اضافہ ہوا تھا لیکن حالیہ چند دنوں میں ایسا محول بن گیا ہے جس نے پاکستان سٹاک چینج میں لگتا ہے پندل بچا دی ہے شباز حکومت نے مخصوص رشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے فل بیج کا فیصلہ بظاہر مسترد کر دیا ہے ایکس یعنی ٹویٹر کے بعد تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارنز پر غیر اعلانیہ رکاوٹے لگانے کی تیاری کی خبریں بھی ہیں پلون لیگ کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اس سے سخت نالا ہے اکتوبر میں پاکستان میں جنیشل لیڈیشپ اور نومیبر میں امریکہ میں پلیٹیکل لیڈیشپ کی تبدیلی ہو جائے گی اس مجموعی صورتحال پر بھی عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے اپنی رپورٹ میں شہباز شریف حکومت کا جلد خاتمے کی بھی اطلاع دی ہے اور اس سے خطشے کا اظہار کیا ہے اور عجیب حسن اتفاق ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے فچ کی رپورٹ اور حکومت قبل اس وقت جانے کی ملی جنی افواہوں کو تردید کرنے کے بجائے اس کو آبادی اور نتیجتاً اس سیاسی تلاتم کی وجہ سے آج اور گزشتر سیشن جمعہ کو پاکستان سٹاک مارکٹ کریش کر گئی صرف دو دنوں میں انڈیکس میں تین ہزار تین سو پوائنٹس کی کمی آگئی مارکٹ چار فیصد سے زیادہ گر چکی ہے آج انڈیکس میں پدرہ سو اٹھتر پوائنٹس کم ہوئے جبکہ جمعہ کو سترہ سو اکیس پوائنٹس کم ہوئے تھے تقریباً بیاسی ہزار پوائنٹس کو چونے والا پاکستان سٹاک سیج کا انڈیکس صرف دو دنوں میں ساڑھے اٹھتر ہزار پوائنٹ کی سطح پر کھڑا ہوا ہے کیوں نہ کھڑا ہو وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب کا میڈیا پر یہ غیر ذمہ دارہ ناتب صرف سنی ہے جب ملک کے وزیر دفاع کہیں کہ آئینی میلڈ ڈاؤن ہونے والا ہے تو پھر سٹاک مارکٹ میں میلڈ ڈاؤن تو ہوگا اور اسی لئے ہم یہ کریش کی صورتحال دیکھ رہے ہیں دو سیشنز کے اندر ساڑھے تین ہزار پوائنٹس کی کمی ہو جائے چار پیس سٹاک مارکٹ گر جائے تو یہ کوئی یقیناً اس حکومت کے لئے خود ایک بہت پریشان صورتحال ہونی چاہیے کیونکہ ابھی ابھی تھوڑی سے حالات میں بہتری نظر آئی تھی اس پورے موضوع کا ہم پروفیشنل جائزہ لیتے ہیں شیف اگزیکیٹیو آفیسر جے ایس کلوبل جناب امتیاز گھندر ہمیں ساتھ پہنچود ہیں مہت بہت شکریہ امتیاز صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ بالکل ایک کریش کی صورتحال ہم نے دیکھی جب فرائیڈے کو سترہ سو پوائنٹ آج پندرہ سو پوائنٹ دو دو پرسنٹ مارکٹ گر جائے there must be some massive negative development جو آپ کے خیال میں وہ کیا ہوا ہے شکریہ کامان صاحب جیسے آپ نے بھی کہا اپنے پریامبل میں کہ جو political uncertainty ہے وہ تھوڑا سا مارکٹ کو پریشان کرتی ہے اب یہی ہے کہ مارکٹ کا اگر آپ اس لئے ایک سال کا رنب دیکھیں تو تقریبا مارکٹ ہندر پرسنٹ سے زیادہ کا ریٹن دے چکی ہے تو وہاں پہ ایک تو جب اس طرح کے ہائی لیول پہ جا کے جب کوئی انسرٹن انوائرمنٹ آتا ہے تو لوگ اپنی profit taking کرنے کو prefer کرتے ہیں کہ میرے پاس اگر ایک profit ہے میں اس کو book کرلوں اور clarity جو آئی گی تو دوبارہ انٹر ہو جاؤں گا تو I think 4% is something that one can live with بشرتے کے clarity تھوڑی سی آ جائے اور لوگوں کو ایک تصلیح ہو جائے کہ جو macro reform چل رہے وہ impact نہیں ہوں گے تو I think یہ main reason ہے کہ مارکٹ تھوڑا سا اپنی profit taking mode میں بھی ہے اور کچھ clarity کا ویٹ کر رہی ہے دیکھیں اس میں ایک اور چیز important ہے کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جس وقت یہ ہوا اس وقت تو یہ بات ہو رہی تھی کہ market reprofile کرے گی اس وقت بڑی ایسی صورتحال ہے اب بالکل ready ہو گئی ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ اس market کے اندر ہم کوئی 5-7-10,000 points کا اضافہ دیکھ سکتے ہیں بڑا شندار ایک SLA ہمارا IMF کے ساتھ ہو گیا تھا smooth بالکل کوئی issue نہیں ہوا budget پہ جو response ہے وہ بھی اب manage ہو رہا تھا تمام چیزیں بہتر ہو رہی تھی اس کے ساتھ اب ہم MPC ہوتی دیکھ رہے ہیں اور ایک over riding view یہ ہے کہ interest rate بھی کٹنے والا ہے تو یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ market کو اس وقت ایک stimulus دیتی اور push کرتی اس وقت آپ کے خیال میں یہ جو بیانات اس طرح کے آئے کہ آئینی meltdown ہونے والا ہے فچ کی report اور سپریم کورٹ کے یہ سارے معاملات ہے اس نے nervous کر دیا market کو کاروان صاحب دیکھیں اس میں میرا تھوڑا سا view یہ ہے اس میں ہمارا بھی یہ ہے کہ آپ کے جو بھی fundamental reasons ہیں جو market میں تیزی کی وجہ ہیں یا جس وجہ سے لوگوں کی expectation جیسے آپ نے بھی recap کیا کہ interstate بھی کٹ ہوتے ہوئے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں لوگوں کو لگ رہے ہیں کہ جو international lenders ہیں یا آپ کے international partners ہیں وہ بھی ابھی آپ کے ساتھ aligned ہیں اس کے ساتھ اگر آپ add کریں گے تو valuations ابھی بھی جو ہے وہ attractive ہیں تو میرا نہیں خیال کہ جو underline تیزی ہے اس کے سارے عوامل ایک ساتھ چلے گئے مارکٹ میں آ جاتا ہے پریشر پروفٹ ٹکنگ ہو جاتی ہے پڑھا تھنک جو یہ underline reasons ہیں یہ market کو support دیں گے کہیں نہ گئیں تو تھوڑی سی jitteriness جب بھی ہمارے جیسے ملک میں political instability ہوتی ہے وہ تھوڑی سی understandable ہے but i don't think کہ جو تیزی کے reasons ہیں وہ سارے ایک ساتھ overnight evaporate ہو جائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر stability آئے گی اس کا سب سے اچھا proof آپ کو ملے گا جو foreign investors کا reaction ہے یہ پچھلے دونوں سیشنز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو foreign investors نے پھر بھی اپنی buying کو continue کی ہے اس سال calendar year میں بھی یہ نمبر اگر آپ دیکھیں تو تکرین اب 100 million سے اوپر چلا گیا ہے ایسے تو آپ کو net 94 کا نمبر نظر آئے گا آجولا لیکن 16 million اس پر debt count flow ہے وہ add back کر دیں تو 110 million dollar foreigner نے invest کی ہیں last year جو ہمارا fiscal year end وہا اس پر کافی سالوں کے بعد 141 million dollar کا نمبر نظر آیا تو I think جو underlying reasons وہ بھی intact ہے کچھ volatility expected ہوتی ہے جب market بہت high چلی جاتی ہے اور اس میں obviously noise اگر add ہو تو اس کو add کرتی ہے but جیسے میں نے کہا کہ جو تیزی کے underlying reasons وہ overnight evaporate نہیں ہو جائیں گے ایک اور چیز جو کہ اس وقت زیادہ prominent ہو گئی جہرے ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے energy crisis جو ہے اور پھر ہمارا جو debt profile ہے اس پر جو ہماری dues ہیں جو ہمارے ادائیگیاں ہیں چین کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو جو ایک کیفیت آئی ہے بے چینی کی آپ نے دیکھا کہ ہم overall ایک noise بڑی ہے کہ جی کہ ہم یہ payments نہیں کر سکتے capacity payments یہ ہماری لئے مشکل ہے FPCI یہ تمام چیزیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں market development کو کیسے دیکھ رہی ہے آپ کی خیال ہوئے اب اس میں بھی جو اس پورے پچھلے ایک سال کی اگر آپ theme دیکھیں تو وہی رہی ہے کہ لوگوں کو پتا تھا کہ مشکل فیصلے ہوں گے کچھ فیصلے مشکل ہوئے ہیں شاید کچھ اور بھی ہونے ہیں تو ایک i think وہ والا pressure تو رہے گا برد trade off ہو ہی رہے گا جو market دیکھتی رہے گی کہ کیا micro pressures اگر اتنے زیادہ نہیں ہوئے جس کی ویعی سے macro کا جو positive ہے macro کا positive being کہ اگر آپ کا IMF سے SLA sign ہوا ہے تو وہ اسی لئے ہوا ہے کہ آپ نے مشکل فیصلے پہ ہم ہی بھریے تو ایک trade off ہے آج دو سال پہلے چلے جائیں تو ہم یہ مشکل فیصلے نہیں لے رہے تھے تو ایک اور concern تھا کہ ملک ڈیفولٹ کر جائے گا آپ کا euro bond تیس سینڈ پہ آ گیا تھا آج اس کا flip side ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے لے رہے ہیں جس کی ویعی سے sectors کو pressure آ رہا ہے اور ایسا نہیں یہ چھوٹا موٹا ہے میں آپ سے بلکل completely agree کر رہا ہوں بزنسز پہ پریشر کافی بڑھا ہے لیکن بات ہوئی ہے کہ as country we have to take a decision for the near term کہ یہ macro کو secure کر اور پھر ریلیف مایکرو کی طرف آئے گا جب تک یہ مایکرو کی طرف نہیں آتا وہ پریشر ضرور رہے گا جو آپ کو نظر آئے گا سینٹیمنٹس میں اور اس اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ابھی آ رہے ہیں جو اعتجاج آ رہے ہیں بزنسز کی طرف سے یہ طلاع جاری دے گا short term میں but don't you think کہ یہ ایک normal process ہے کہ بھئی یہ issues ہیں اور ہمارے ظاہر ہے کہ یہ payments کے issues ہیں ہمیں یہ کرنی ہے اس کو resolve بھی کرنے ہے تو وہ ایک باقاعدہ urge نظر آتی گورنمنٹ کی بھی اور تمام stakeholders کی کہ once for all اس کو address کرو اور اس کو کسی صورت سے manage کریں لیکن اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایکانومی چلے گی تو ان کے political مسائل بھی حل ہوں گے تو اس کے لئے پہلی چیز تو یہ مارکٹس کو سٹیبلیٹی کی خبر دے مگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ سے بھی لڑنا ہے اور اس پارٹی کو بھی بین کرنا ہے اور ہم نے سپریم کورٹ کو یہ بھی کر دینا ہے تو یہ تو بہت ہی ایجنڈرنس ہے میرے خیال میں جی اس میں مارکٹ تو یہی پریفر کرے گی گورنمنٹ کو کسی بھی سے پریشر فیل ہوتا ہے تو کیا یہ مشکل فیصلے روک جائیں گے اگر مشکل فیصلے روکتے ہیں تو اس کا ایم پی دیگر جو آپ کو فرنڈنگ کرنی ہے ویسے ہمارے ہاں ہمیشہ پرابلم تو رہے ہیں ایک تو ظاہر ہے کہ ٹیرررزم میں ہمارا بیچ میں کچھ بہتر ہو گیا جنرلی ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو اس طرح کی نومل ٹیرررزم ہوتی ہے ہماری مارکٹس اس کو سہہ لیتی ہیں تباہم چیزیں لیکن یہ ایک پلیٹیکل سٹیبلیٹی بھی نہیں رہی ہے پاکستان میں یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بڑی آئیڈیل سٹیبلیٹی رہی ہے لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ اگر ایمی 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 پرگرام میں ایگزیکیٹیو بورڈ سے منظور ہو جاتا ہے ہمارے ہاں ایک انفلیشن کے تھوڑے سے پچھلے نمبر جو آئے ہیں لیکن یہ دیمپن نی ہوپ کرتے کہ ایک چیز کو صرف میریج کر لیا جائے تو یہ تو مارکٹ وغیرہ کے لیے جو کہ ہو نا ہے ری کلیبریٹ ہونی ہے یہ تمام چیزیں ہونی ری پروفائل یہ یہ یعنی جو عام خیال تھا کہ اچھا سال ہوگا بھی ریمیننگ کم از کم کلنڈری یا رہے اس کے لیے یہ بہت پیتریڈ ہونا چاہیے مصولت دو تیزی کے عوامل اوور رائٹ ہوئے جو آپ نے بات ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو پرائیس کر لی تھی وہاں سے سکھ لیکل ری باونڈ آیا کہ یہ برائیوں میں کمی آ رہی ہے اس کی اس ساری ملٹیپل فور ہوا ہے اگر تھوڑی سی مینیج ہوتی ہیں اس کا فور سے فائیو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے 4.7 4.8 کا ملٹیپل ہو جائے تو ایک ملٹیپل جائے 6 پر آجا ہم خوش ہو جائیں ہم تو چاہیں گے مارکٹ میں اتنے آجائیں کہ ہم 12 اور 15 کے ملٹیپل پر ٹریٹ کر کے دنیا کی مارکٹ سے کمیٹ کرے رہے ہیں ان مائلیویوشن سے بہت شکریہ جنبی متیاس قدر ہمارے ساتھ موجود تھے ساتھ